ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ محلہ آتا ہے کہ آپ کو آپ کے دوست آپ کے رشتدار آپ کے والدین آپ کے بچے ہرٹ کرتے ہیں اور اس ہرٹ فل ایونٹ کی وجہ سے ہر بندہ ڈیفرنٹ ریاکٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے کچھ لوگ ریونج فل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ہسٹیلیٹ ہی آ جاتی ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ گراجیس لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں بعض وقت کچھ لوگ ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں اب جتنی ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی فیزیکل اور منٹل ہیلتھ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کا لاؤس آپ ریکاور ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کے برعکس ایک اور چیز ہے جو آپ کو بہت بینیفٹ دیتی ہے وہ ہے فارگیبنس فارگیبنس کے بارے میں ایک ریل کی سائکولوجسٹ ہیں مولی وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارا برین ہوتا ہے وہ فارگیبنس کو رائٹ وے ایکسپٹ کرتا ہے جبکہ غصے کو اور باقی چیزوں کو فوراں ایکسپٹ نہیں کرتا سیکنڈ لی وہ بات کہتی ہیں کہ جب ہرٹ فل ایونٹ ہوتا ہے تو برین جو پہلا میسج دیتا ہے کہ ایکس نوٹ پاسیبل یہ ہوا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا چاہنے والا مجھ سے محبت کرنے والا کوئی بھی رشتہ مجھے تقلیف دے سکے برین کے اندر وہ کپیسٹی انیشیلی نہیں ہوتی ہے تھرڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان ایونٹ کی وجہ سے ریلیشنشپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے بہت سارا ریلیشنشپ پہلے ٹوٹ جاتے ہیں پری مچوری سٹیج پہ وہ مچوری نہیں اپاتے ہیں تو اس لیے فارگیبنس جو ہے وہ برین کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ فارگیبنس ہوتی کتنے ٹائپ کی ہے فارگیبنس ہوتی ہے دو ٹائپ کی پہلی ہے ٹریٹ فارگیبنس دوسری ہے سٹیٹ آف فارگیبنس ٹریٹ آف فارگیبنس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیومن بینگ جو ہے وہ لرن کر لیتا ہے ایونٹ اس کی زندگی میں ہرٹفل آتے ہیں کیونکہ ایسا نارمل پارٹ آف لائیف وہ ان کو ایجسٹ کر کے ایبزورب کرتا ہے بات کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے ماف کرتے ہوئے اور کانٹینیوز پارٹ آف لائیف بن جاتا ہے جو لوگوں کو ماف کرتا جاتا ہے جن لوگوں میں یہ کوالیٹی آگئی انہوں نے لرن کر لی ان کا برین جو ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے اور وہ بہت ساری مشکل چیزوں کو بھی سال کر لیتے ہیں جو مشکل چیزوں میں ایک ڈراغز کے ایشrid تھے جن لوگوں کو ڈراغز کے ایشبد تھے انہوں نے ریکار کیا اور اس کے بعد الکولک تھے انہوں نے ریکار کیا کیونکہ ان کو کانٹیوز ماف کرنا آگیا سیکنڈلی جب سٹیٹ آف فارگیونس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایونڈ کو سپیسیفک ایونڈ ہوتا ہے جس میں آپ ماف کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایونڈ آپ کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس ایونڈ کے لیے ماف نہیں کریں گے تو وہ ساری زندگی آپ کو ہانٹ کرے گا اور وہ لاؤسز آپ کے برین کو دے گا جو بھی اس ہرٹ فل ایونڈ کی وجہ سے رہتے ہیں تو اس کے بعد نیورو سائنس کے بارے میں کیا کہتی ہے نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے نیورو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں جو فارگیونس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہی ایمپتی کو لوگوں کی چیزوں کو اور لوگوں کو انڈسٹینڈ کرنے میں انکریج کمنٹ کرنے میں آگے پراغرس کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کا مطلب نیورو سائنس جو وہ کمپلیٹلی فارگیونس کو سپورٹ کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں دو طرح کی سنیری ہوتے ہیں جب فارگیونس آتی ہے پہلا سنیری ہوتا ہے فارگیونس کا کہ جہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہے اس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے آپ نے اس کو معاف کیا اور یہ ریلیشنشپ ہتم ہو گیا ہے اس میں اس طرح کے ریلیشنشپ آتے ہیں جیسے چائلڈھول سیکچول عیوز ہے چائلڈھول سیکچول عیوز کے جانے کیسز میرے پاس آتے ہیں تو میں انہیں کہتے ہوں فارگیونس کیونکہ ظاہر ہے آپ اس بندے کے ساتھ ریلیشنشپ رکھ نہیں سکتے ہو جس نے آپ کو بچپن میں سیکچول عیوز کیا تھا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ری کانسیلیشن کچھ ریلیشنشپ ایسے ہوتے ہیں جن میں پرابلم آتی ہے ہم اس پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں فارگیونس کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں یہ ایک ٹریکی روڈ ہے ری کانسیلیشن ایسی نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ ایسی ہے یہ بلکل بھی ایسی نہیں ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو دونوں فریق جو ری کانسیلیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر آنیسٹی بڑی امپورٹنٹ ہے سنسیریٹی بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس ری کانسیلیشن کا فائدہ ہے پرنہ اس کا زیادہ نقصان ہے جس کو آپ کالپریٹ سمجھ رہے ہیں اس کو آپ کو روز دیکھنا پڑتا ہے روز آپ روتے ہیں روز آپ اسی ڈیمیج میں دوبارہ چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ سنسیرلی اس میں چلیں گے تو آپ ڈیفنیلٹی ریکوور کر کے ایک اچھا ری کانسیلیشن بنا سکتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایکسیپٹ کریں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایفرٹ کوٹ کریں ساری کی ساری کیونکہ جو ریشنشپ آپ کا لاؤسٹ ہو چکا ہے اس کو رپیئر کرنے کی کوشش کریں اور جو ٹرسٹ ہمارا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس میں لوس ہو جاتا ہے اس ٹرسٹ کو ری گین کریں اگین میں یہ بات کہتی ہوں کہ دونوں پارٹیز امپورٹنٹ ہے یہ ایک بندے کی ریسپانسیبیلیٹی نہیں ایک ری کانسیلیشن ہوئی ہے اور وہ بندہ ورک کرتا جائے دونوں جب ایکول بیسیس پر اس پر ورک کریں گے تو آپ ری کانسیلیشن کر کے بہت اچھائی کی ریشنشپ بنا سکتے ہیں ادھر وائز آپ کا ریشنشپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جب ہم یہ دونوں چیزیں کر لیتے ہیں فارگیبنس کر لی ہم نے ری کانسیلیشن کر لی تو ہمارے ساتھ دو طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں یا تو یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی غلطی ہوتی ہے یا یہ کہ ہم اپنے آپ کو فکس کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں تو سیز خوپنگ رادر دن خیری اس سے کیا ہے کہ آپ کوپ کرنے کے لیے دیکھیں دوسرے بندے کو کیور کرنے کی کوشش نہ کریں جب آپ کو میکنیزم آ جائے گا تو آپ پرلیشنشپ اچھا ہو جائے گا جب آپ فکس کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ فکس کرنا آسان نہیں ہوتا ہے کوشش کریں آپ سیزی کو یاد رکھیں کوپنگ کریں اور کیور کرنے کی کوشش نہ کریں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے